یہ بندہ کبھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا اس بندے کی اتنے لائک آرہے نہیں آنے چاہیے یہ اتنے فالورز ڈیزرب نہیں کرتا ہے تو یار ایسے بندوں کو جواب دینے کے لیے آپ کو ہمیشہ موسیقی 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 کیا آپ کے فرنڈ آپ کی فوٹو لائک نہیں کرتے ہیں شیئر نہیں کرتے ہیں سٹوریز نہیں لگاتے ہیں یا کرمنٹ نہیں کرتے ہیں اچھے اچھے یا گانے نہیں لگاتے ہیں پیچھے تو آپ بھی اسی چیج کے شکار ہیں کوئی کیسے پتا چلے کہ آپ کے فرنڈ آپ سے جیلس ہیں اور وہ آپ کو وچ بھی کر رہے ہیں لیکن سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو جو آپ کی فولوؤنگ میں سب سے اچھے liker اور کرمنٹ والے ہوں گے وہ آپ جب آپ فوٹوز میں like میں جاؤ گے تو top 10 جو بھی نام آئیں گے وہ آپ کو بہت support کرتے ہیں اور اگر اس میں آپ کی crush کا بھی نام ہے تو یار مبارک ہو comment down کر دینا اگر آپ کو مل جائے تو next آتا ہے اگر آپ کی کوئی achievement ہوتی ہے تو وہ کبھی story put نہیں کرتے ہیں نہ comment کرتے ہیں نہ آپ کو appreciation دیتے ہیں اگر وہ کوئی بات کو آپ کی چیزوں کو appreciate نہیں کرتے ہیں تو وہ یار آپ کی fame یا following سے jealous third بہت jealous ہوتے ہیں یہ والے اور یہ کبھی comment نہیں کرتے ہیں آپ کی post پہ ہمیشہ اپنے پہ comment کرواتے ہیں اور بولتے ہیں یار میرے پہ comment کرو نہ تمہارے پہ نہیں کروں گا so یہ ویسے والے ہوتے ہیں یہ کبھی comment نہیں کرتے ہیں آپ کی postوں پہ آکے just like کریں گے اور کھسک جائیں گے fourth type کے وہ jealous لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو watch کرتے رہیں گے اور کبھی بھی جب آپ ان سے following کی بات کرو گی یہ یار میرے اتنے ہیں میں کیسے gain کروں اور تو وہ بات کاٹ دیں گے وہاں سے وہ کچھ اور بات کرنے لگ جائیں گے کہیں گے یار وہ بہت اچھا کام کرتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آگے وہ جس بات کاٹ کے چلے جائیں گے اور کبھی آپ کو followers کا کچھ نہیں بتائیں گے so ایسے type کے بھی jealous person ہوتے ہیں fifth type کے وہ person ہوتے ہیں جو کبھی بھی آپ کی photos click نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ jealous ہوتے ہیں کہ یہ بندہ آگے بڑھ جائے گا یہ بندہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ کل گلی ڈنڈا یا کنچے کھیلتا تھا آج ہم سے زیادہ fame لے کے بیٹھا ہے so ایسے type کے لوگ ہوتے ہیں ایسے thinking ہوتی ہے لوگوں کی لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہم سے آگے نکل جائے گا تو ہمارے ساتھ کون رہے گا اور ہمارے نیچے کون رہے گا so لوگ ایسا ایسا سوچتے ہیں so یہ بہت تگڑے type کے لوگ jealous ہوتے ہیں اور کبھی بھی آپ کو بڑھنے نہیں دیں گے میں بتاؤں گا کہ یہ ساری problem کو آپ overcome کیسے کر سکتے ہیں so سب سے پہلے آپ کو ہمیشہ consistent رہنا ہے کبھی بھی posting میں ڈھیلے ڈالا نہیں رہنا ہے کہ یار آج میں نے ڈال دکھ کل میں نہیں ڈالوں گا چلو پھر دو دن بعد ڈالوں گا چلو یار من نہیں کر رہا تین دن بعد ڈالوں گا so ایسے لوگ کبھی سکسسفل نہیں ہوتے اور اس ویڈیو کو یہیں کلوز کر دیں اور باہر نکل جائیں کیونکہ ایسے بندے کچھ نہیں بن پائیں گے اور کبھی کچھ نہیں پائیں گے ہمیشہ ڈیلی پوسٹنگ یا الٹرنیٹ پوسٹنگ یا کوئی بھی لائک آپ ایک تاریخ کو پوسٹ کرتے ہو پندرہ کو کرتے ہو تیس کو کرتے ہو لیکن ہر منتھ میں اس ٹائم پہ آپ کی پوسٹنگ ہو جانی چاہیے سو ایسے لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ پوئنٹ ہے اس کا ڈو کمیٹمنٹ ڈو کمیٹمنٹ ہمیشہ جب بھی آپ صبح اٹھے کمیٹمنٹ کریں گے آج مجھے یہ پری سیٹ بنانا ہے آج مجھے یہ ٹون اچیف کرنی ہے آج مجھے یہ پی این جی سے کچھ کرنا ہے آج مجھے اس والوے پر کو یوز کرنا ہے یا آج مجھے ایسا کنسیپٹ بنانا ہے جب آپ ایسی تھنکنگ لے کے صبح اٹھ ہوگے تو یار آپ کے اندر الگ وائب رہے گیا اور آپ کنسیپٹ کے بارے میں سوچتے رہو گے اور ایسے ہی نیو کنسیپٹ بنتے ہیں اور آپ اپنے فرینڈ سرکل سے بلکل ڈیفرینڈ رہو گے ہمیشہ اور آپ کے تھنکنگ ہائر لیول جاتی رہے اگر آپ کو کوئی پرسن نہیں ملتا ہے جو آپ کی فوٹوز کلک کر پائے جیسا آپ کنسیپٹ سوچ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے گھر میں ایک ٹیبل لیں اس کے اوپر بوکس رکھیں لیول پہ لائیں کیمرے کو اور جسٹ سیلف ٹائمر سے کلک کریں اگر ہو سکے تو آپ ٹرائپوڈ بھی پرچیز کر سکتے ہیں سات سو ہچار روپے میں مل جاتے ہیں ویسے ٹرائپوڈ اگر آپ ڈیلی میں ہیں تو چانی شوق میں مل جائیں گے آپ کو بہت سستے ٹرائپوڈ سو ٹرائپوڈ افورڈ کریں یا ایک ریموٹ کنٹرول بھی ہے اگر آپ افورڈ کر سیں تو لے سکتے ہیں ورنہ میرے جیسے فون لے کے اس میں ریموٹ کنٹرول یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں ساری فوٹوز اپنی ریموٹ کنٹرول سے ہی کلک کرتا ہوں میری کوئی فوٹوز کلک کرنے نہیں آتا ہے دو تین میرے دوستوں نے کلک کری ہوں گی لیکن ساری موسٹ آف دی میں نے کلک کر رکھی ہیں فورت سٹارٹ کنیکٹنگ وید نیو پیپلز جب تک آپ نئے بندوں کے ساتھ نہیں رہو گے تو آپ کا گروپ نیا نہیں ہوگا اور جو پرانے بندے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو سوچیں گے کہ یار یہ بندہ ہمارے ساتھ سے آگے بڑھ گیا یہ بندہ کبھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا اس بندے کے اتنے لائک آ رہے نہیں آنے چاہیے یہ اتنے فالورز ڈیزرنی کرتا ہے تو یار ایسے بندوں کو جواب دینے کے لیے آپ کو ہمیشہ محنت کرنی پڑے گی اور محنت سے ہی آپ آگے بڑھو گے سو نئے فرینڈز بنائیں جو آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے فیفت انویسٹ انویسٹ ہمیشہ اپنے آپ میں انویسٹ کریں سو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سیلف انویسٹ بہت ضروری ہوتا ہے اور جیسے میں نے لائٹس میں کر رکھا ہے تھوڑا بہت انویسٹ کی ویڈیو اچھی دکھیں اور اگر میں اس ویڈیو کا فائنل بولوں کی سب سے کیا ہوتا ہے سو ہمیشہ ان فرینڈز کو آپ ضرور چھوڑیں جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سکسس میں ایک روڑا یا پتھر کہتے ہیں ہمیشہ راستے میں روڑے آئے نہ آئے لیکن وہ ضرور آتے ہیں سو ہمیشہ ہر کسی کو پتا ہے اور کوئی کمینٹ میں فلندہ بلینکس نہیں بنانے بیٹ جانا جسٹ لائک موٹیویشن کے لئے بولا کیونکہ مجھے پتا ہے ڈیلی کے بندے کیسے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور مجھے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرنا یہ میں ہی جانتا ہوں اور جن جن کو بھی آرے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک کا بٹن دبا دینا وہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے آپ کے لئے ویڈیوز کرنے کے لئے اور چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا کہ آپ کو کنٹینٹ کو مس نہ کریں اور ہمیشہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے so thank you guys and have a nice day